موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب غیریاں سے ہوں گے آج ہمارا سالے دوم کا ظلے بس غزل نمبر ایک ہے جس کے شاعر مرزا غالب اب مرزا غالب کا مقصد سا تعرفم کرتے ہیں ہیں اور بھی سخن ور بہت ہچے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور دی بیر الملک یہ آپ کا لقب تھا مرزا صدی اللہ خان نام اور غالب آپ تخلص کیا کرتے تھے مرزا صدی اللہ خان غالب ستائیس ستمبر سترہ صد ستانوے میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد اٹھارہ صد دس عیسوی میں آپ کی امرو بیگم ایک نماب کی بیٹی اس سے آپ کی شادی ہوئی اس کے بعد دیکھئے موضوعات کی رنگہ رنگی انداز بیان کی جدت و ندرت مضامین آفرینی شخی و ذرافت انانیت اور رشک جیسی خوبیاں ان کے کلام کا حصہ ہیں مرزا صدی اللہ خان غالب ان کے بہت زیادہ شاگرد ہیں اور ان کے شاگرد بھی آگے استاد دہمیز ہم کہہ سکتے ہیں آساتلہ آساتزہ یہ شاعر ہیں اور اردو شاعری میں مرزا اسطلہہ کا جو مقام ہے وہ ایک سورج کی مانند ہے کہ اگر ہم شاعروں کی بات کریں مرزا اسطلہہ غالب سے بڑا کوئی شاعر بھی نہیں ہے ہمارے یہ کہا جاتا کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ وہ بڑے شاعر ہیں دیکھیں وہ ایک انسانیت کے ناتے سے ایک تصوف کی دنیا میں دیکھیں اقبال کلندر لہوری ہیں اقبال کا ایک اپنا مقام ہے لیکن اگر شاعری کی دنیا میں ہم دیکھیں صرف شاعری کی دنیا میں دیکھیں تو جو غالب ہے وہ مطلب بلند پایا کے شاعر ہیں چند خامیہ تھی جس کی وجہ سے دیکھیں نا یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب ہم ولی سمجھتے جو نہ باداخار ہوتا تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باداخار ہوتا بس چند خامیہ تھی جس کی بنا پر وہ مقام غالب کو نہیں مل سکا جو اقبال کا ہے لیکن شاعروں میں دیکھوں تو اقبال جو غالب ہیں ان کا مقام بڑا ہے یہ غائر روایتی شاعر ہیں ایک روایتی شاعر ہوتے ہیں لیکن یہ روایت سے تھوڑا سا ہٹ کے لکھتے ہیں کامیاب عدوی تجربات ہیں ان کے یہ ماہر نفسیات بھی مینز انسانوں کی نفسیات کو جانت کر ان کی شاعری وہاں پر پوری اترتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں غالب پر اگر ہم بات کریں تو وقت کم پڑ جاتا ہے ان کا مقام غالب کا بہت بڑا مقام ہے ٹھیک ہے اب زندگی میں بڑے نشیب و فراز آئے جب آپ کی مراؤ بیگم سے اٹھارہ سو دس میں شادی ہوئی جتنی بھی اولادوں ہیں بسا وقت کاجرہ تیرہ اولادیں آپ کیا ہوں ساری کی ساری مطلب کے اللہ کو پیاری ہوگی پھر آپ کی بیگم کی جانب سے ایک بیٹا ملا میزیس کی بیگم کے بھائی نے ایک بیٹا ان کو دیا لے پال کا جسم کہتے ہیں وہ بھی جوانی کمر میں چل بسا غالب کے لیے وہ بھی بہت بڑا دکھ تھا تو ساری زندگی قسم پرسی میں کرز لے لیا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن زندگی آپ نے ایک شہنشائی زندگی گزاری ہے اور غالب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غالب امیر اتنے تھے کہ غالب جیسا جوتا پورے دلی میں کسی نے نہیں پینا ہوتا تھا اور غریب اتنے تھے کہ کئی کئی دن گھر میں فاکے چلتے تھے اور اشاعری میں دیکھے جائیں تو غالب کا مقام بہت بڑا مقام ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنی تھاٹ باٹ میں رہنے والے انسان تھے ایک بار ایسا ہوا کہ غالب ایک ہجام پر کٹنگ کروا رہے تھے جو ہجام تھا اس نے کہا کہ آپ کی غزل کا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اس نے شعر سنایا تو ابھی اس نے آدھی کٹنگ کی تھی تو غالب نے کہا ایک منٹ مجھے شوڑیا گا جلدی سوٹے کہا مجھے ایک کام یاد آگیا جلدی گھر گئے گھر جگہ اپنا دیوان نکالا دیوان میں سے وہ غزل پھاڑ کر پھینک دی کہا کہ میرا میار اتنا گر گیا ایک ہجام والا مجھے میری غزل سنا رہا ہے یہ آپ کا مقام تھا تو دیکھیں انگریز سرکار نے دلی میں جب اردو کالج کی بنیاد رکھی گئی تو غالب کے معاشی حالات بھی تنگ تھے تو آپ نے وہاں جانا چاہا تو آپ پالکی میں وہاں گئے اور انگریز سرکار انتظار کر رہی تھے انہوں نے اتنی دیر سے اپنے جو ان کے دربان تھے جو ادھر ان کی چوکی دار تھے ان سے کہا کہ ابھی تک غالب نہیں آئے تو غالب بہر آئے کھڑے تھے تو انہوں نے غالب سے آنے کا کہا غالب نے کہا بھئی ان سے کہیں وہ خود آ کے اس پالکی کا دروازہ کھولے تب میں آؤں گا تو انہوں نے پالکی کا خود دروازہ کھولا اس کے بعد غالب گئے غالب بہت بڑے شائر کا نام ہے تو شائری کی دنیا میں دیکھیں ہم نے مقصد سات عارف آپ کے سامنے رکھا پندرہ فروی اٹھارہ سے دونہتر کو آپ خالقی حقیقی سے جا ملے تو غالب کی یہ پہلی غزل دیکھئے جس کا پہلا شیر بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی مجسر نہیں انسان ہونا بس کے دشوار ہے دشوار کہا جاتا ہے مشکل کو ہر کام کا آسان ہونا کہتے کہ جس طرح ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے آدمی کو بھی مجسر نہیں انسان ہونا اسی طرح ایک آدمی کو بھی انسان بننا بہت مشکل ہے نسری مفہوم آپ دیکھئے دنیا میں جس طرح ہر کام آسان ہونا مشکل ہے اسی طرح آدمی سے انسان بننا بھی مشکل ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے دنیا کا کوئی کام بھی آسان نہیں ہو سکتا آسان سے آسان کام بھی دیکھیں وہ بھی ایک مشکل کے پراسس سے گزر کر آیا ہے جبکہ دنیا کا کوئی کام آسان نہیں ہے دنیا کا کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا تو اسی طرح آدمی سے انسان بننا یہ بھی آسان نہیں ہو سکتا کہتے ہیں انسان ار گھر میں جنم لیتے ہیں لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے اور آدمی سے انسان بننے کے لیے جتنے پراسس سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے تاکالیف ہیں مسائب ہیں دیگر مسائل ہیں ان میں سے انسان گزرے گا اس کے بعد وہ جا کے ایک ٹریک پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو آدمی سے انسانیت کا جو درجہ ہے وہ حاصل ہوتا ہے آدمی صاحب کلبلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی کتنا کمیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی آپ دیکھو ہر طرف کلبلاتی بستیاں میں نظر آرہی ہیں لیکن آدمیوں انسان ان آدمیوں میں سے انسان دونڈنا بہت مشکل ہو گیا ہے ٹھیکن اب انسان ہمیں کسے کہیں گے آدمی سارے انسان اسے کہیں گے جو دوسروں کا احساس کرتا ہو انسان اسے کہیں گے جو ہم درد ہو انسان وہ جو دوسروں کے لیے جی رہا ہو انسان وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی سوچیں انسان وہ جو پیکرے محبت ہو جو سر سے لے کے پون تک محبت ہو اسلام کی اسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں اپنا نہیں اوروں کا اچھا چاہا ہے انبیاء کرام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور شہداء اسلام آپ ایسے ایسے اسی بڑی پڑی ہے ایسے لوگوں سے آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں ان کی زندیاں کیسے گزری ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ تک کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا لیکن انسان بننے کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے جو انسان کا سیلف کونفیڈنس ہے اس کو امپروو کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو فلسفہ خود ہی ہے وہاں تک انسان کو جاننا پڑتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جب انسان اپنا بن جاتا ہے پھر انسانیت کی مراج پہ کھڑا ہوتا ہے درد دل واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کا منتر قروبیاں کہ دل کے درد کے واسطے انسان کو پیدا کیا گیا عبادت کے لیے رب کے پاس مغلوق کم نہیں ہے فرشتے کم نہیں ہیں جن کم نہیں ہے دیگر مغلوق کم نہیں ہے لیکن انسان جو ہے باقیوں کو اگر درد سے آری پیدا کیا انسان کو درد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو درد کے ساتھ جب پیدا کیا گیا ہے ٹھیک تو اس کا کام بھی دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے دوسرا یہ دیکھیں آپ وائی دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا وائی دیوانگی وائی دیوانگی شوق کہ افسوس دیوانگی کے شوق میں آ کر جنون کی حالت میں آ کر میں ہر دم آپ جانا ادھر آپ ہی رہنا دیوانگی کے شوق میں آ کر جنون میں آ کر محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور خود ادھر جا کر ہیران ہو جاتا ہوں نصری مفہوم دیکھئے افسوس محبت کے جنون میں محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور آپ ہی اس عمل پر ہیران ہو جاتا ہوں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اس طرح آپ کسی ہے آپ دیکھئے انسان دیوانگی کے حالت میں آ کر انسان کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے اب جس کی خاطر انسان ادھر زندگی گزار رہا ہے انسان کا ماں ایک اس کا یہ ذین ہے ایک انسان کا دل ہے ٹھیکن اب ذین انسان کو کچھ کہتا ہے دل انسان کو کچھ کہتا ہے لیکن جب انسان جنون کی حالت میں آ جاتا ہے تو اکل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ جنون کی حالت میں آ کر اس محبوب کے در کے چکر کٹنا شروع کر دیتا ہے یہ ہماری مجازی کی روایت چلتی آ رہی ہے تو غالب بھی کہتے ہیں کہتے ہیں دیوانگی کے عالم میں آ کے دوسرا جنون کے عالم میں آ کے میں محبوب کی گلی میں چلا جاتا ہوں اور پھر آپ جاکو در احران ہو جاتا ہوں پھر اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتا ہوں میں ادھر کیوں آ گیا میرا ادھر کیا تھا لیکن جو اس کو وہ دیوانگی ہے اس کا وہ جنون ہے وہ اس کو محبوب کی گلی میں لے جاتا ہے تیرے کچھے میں اس بہانے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا اب پھر انسان اپنے دل لگی کے لیے وہ ناصر کازمی نے بھی لکھا تھا کہ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں میں بال بناؤں کس کے لیے وہ شخص تو شہر چھوڑ گیا میں باہر جاؤں تو کس کے لیے وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں تو کس کے لیے یہ تو وہ ہے جو نہیں ہے اگر کوئی مجود ہے تو غالب جیسا شاعر بھی کہتا ہے کہ اس کے گھر کے چکر لگاتا رہتا ہوں ٹھیک ہے نا روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے روز یہ بات بھول جاتا ہوں دیسرا شیر دیکھئے اشرت قتلگاہ اہلِ تمنا مت پوچھ اید نظارہ ہے شمشیر کا اریا ہونا اشرت خوشیو کہتے ہیں قتلگاہ مقتل کے اندر اہلِ تمنا کہتے ہیں کہ مقتل کے اندر جو عاشق ہے ان کی خوشی کا مت پوچھو اید نظارہ ہے شمشیر کا اریا ہونا شمشیر کہا جاتا ہے تلوار کو اریا ہونا واضح ہونا نمائیہ ہونا سامنے آنا کہتے ہیں کہ مقتل میں عاشق تلوار کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے منظر اید کے چاند کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے نا قتلگاہ میں جب عاشق کو لے جایا جاتا ہے اب دیکھیں عاشق اپنے عشق پر مکمل فوکس کرتا ہے اب جس پہ وہ فوکس کر لیتا ہے وہ اپنی جان بھی اس مقصد کے لیے قربان کر دیتا ہے اور جب دیکھیں انسان کے سامنے تلوار آتی ہے اب وہ کہتے ہیں مقتل میں جب عاشق کے سامنے تلوار آئی ہے تو اس کے لیے تلوار بھی ایسے ہے کہ جس طرح وہ عید کا چاند ہے کیوں؟ اب عید کا چاند دیکھنے کے بعد یہ ہماری روایت میں ہے کہ عید کا چاند جب نظر آتا ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں اپنے پیاروں سے ہماری ملاقات ہوگی اپنے چاہنے والوں سے جو ہمارا تعلق ہے مزید مضبوط ہوگا ہم خوشیاں بانٹیں گے اور اسی طرح قتلگاہ کے اندر جب عاشق کو تلوار دکھائی جاتی ہے اس کے لیے وہ تلوار ایسے ہوتے کہ جس طرح ایک عید کا چاند اس کو نظر آ گیا ہے اب عید کا چاند تلوار کو عید کے چاند سے تشبیح دی گئی اس کے بعد اس کے محبوب حقیقی سے ملاقات ہوگی مدانہ کربلا کا منظر دیکھ لیں تلواریں سامنے تھی لیکن دیکھ رہے تھے کہ اب اس کے بعد جو محبوب حقیقی ہے اس سے ہماری ملاقات ہے اب دیکھیں وہ فیض نے کہا تھا جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنے جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں اب جو اس مقصد کو جان جاتے ہیں جنہوں کو زندگی کا پتہ چل جاتا ہے وہ اپنی جان جنہوں کو محبوب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے وہ اپنی جان بڑی خوشی کے ساتھ قربان کرتے ہیں وہ نہیں ڈرتے وہ کسی چیزوں سے بھی نہیں ڈرتے ان کے لئے تلوار بھی عید کا چاند ہوتی ہے ٹھیک ہے نا عشق جب قتل گاہوں کو جاتا ہے پھر یہ روزے سعید آتا ہے جب پھر عشق قتل گاہ کی طرف چلا جاتا ہے نا اس کے بعد یہ عید کا چاند بان کر آتا ہے اور یہ خوشیوں کا سامان لے کر آتا ہے توڑی سٹوڈنٹس ہی ہم نے مقصر سا مرزا غالب کا تعارف اور اس کے بعد ان تین اشار کے پہلے شیر میں یہ بات کی کہ جس طرح ہر کام کو آسان کرنے کے لئے مشکل پراسس سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح آدمی سے انسان بننے کے لئے مشکل پراسس سے گزرنا پڑے گا اس میں انسان میں ہر اچھائی کا ہونا ضروری ہے جس میں سب سے پہلے دوسروں کا درد محسوس کرنا یہ بات آ جاتی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ بات دوسرے شیر میں یہ بات کی گئی دیوانگی کی حالت میں آکے انسان اپنے محبوب کے در کے چکر کارتا ہے اور بعد میں خود اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور دوسرے شیر میں یہ بات کی گئی جو آشک لوگ ہیں اور وہ اپنے محبوب سے ملاقات کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں جب ان کے سامنے تلوار لائی جاتی ہے وہ تلوار ان کے لئے ایسے ہوتی ہے کہ جس طرح عید کا چاند ہوتا ہے توڑی سٹوئنٹس امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا اب نیکس لیکچر میں ملتے ہیں اللہ حافظ